لیکچر 14 جسے ہم ڈی ایف اے کہتے ہیں آخر کیا ہے اور کس طرح ہم بنائیں گے اس لیکچر میں دیکھیں کہ ڈی ایف اے کیا ہے کس طرح ہم بنائیں گے بہت سارا ایکزمپلز بھی سورگ کریں گے تاکہ سارا کونسٹ ہمیں اسی لیکچر کے اندر کلیر ہو جائے سب سے پہلے تو فائنل آٹومیٹا جو میں لیکچر 13 کا اندر ڈیپ نہیں سمجھایا تھا اس کے دو پوائنٹ پوائنٹس کونسے تھے جنرل وہ اس سے بتا دیتا ہوں یہ ایک میتھڑ تھا جو آپ کو پتا ہے دنیا پر کوئی بھی مشین آٹومیٹک اسے آٹومیٹا اس سے انپوٹ دینے کے لئے اس کو انپوٹ دینے کے لئے ہمیں ایک لینگویج مطلب آپ لیٹرز چاہیے ہوتے ہیں لیٹرز دیتے ہیں اس طرح سے اس کو پروسس کرتا ہے رولز کے حساب اسے لینگویج کہتے ہیں وہ دیفائن کی جاتی ہے ہم نے کوئی مشین آٹومیٹک اس سے پہلے اس کی لینگویج فائن کی جاتی ہے تو ہم نے بنا ہارڈوئر ڈیٹرز بنا سوفیڈ ڈیٹرز میں گئے دولپ آٹومیٹا کے ہم دیکھتے ہیں کس طرح وہ لینگویج فائن ہوتی ہے اس کے لئے ہم نے اختلف میتھڑز پڑھے تھے ریٹن میتھڑز پڑھے تھے اس مطلب دسکرپٹ تھا ریکرسیف تھا ریگولر ایکسپیشن تھا اس کے بعد ہم نے من ا verbs کی طریق قام بتات ہے تو ہم چیدے گئے ممارک عاشقوں لگو nou اس کا یہاں پڑھے سidersانے لسلگ کے لیے جتے ہیں لسلان درylieتوں کو جورواریٹہ چیدگ نوستانتے ہیں داتی لوگوں خد٦ات س Brookاہد دیا حدہ کی Bhag mistake ز barn اب بات کرتے ہیں کہ deterministic فان اٹومیٹا کیا چیز ہے سب سے پہلی بات تو یہ فان اٹومیٹا کا ٹائپ ہے اگر اس کا ٹائپ ہے تو ضائع سی بات ہے یہ بھی کس لئے یوز ہوگا اگر اس کا ٹائپ ہے تو اگر اس کا ٹائپ ہے تو اس لئے یہ بھی گرافیر مختلف ہوگا تو خیر تین پائنٹ جو میں خلی سمجھ آگئے وہ یہ تھے کہ فان اٹومیٹا کا ٹائپ ہے لینگوڈ فان اٹومیٹا لگے اس کا ٹائپ ہے تو افلاق انہی تین پائنٹس کو اس وقت تک کے لئے رکھتے ہیں ڈیاگرام جب ہم بنائیں گے تو باقی اس کے لئے سارے کونسیپٹس ہیں وہ خودی کے لئے جو جائیں گے اس وقت تک کے لئے اپنے دماغ سے ساری کمپلیکسٹی ساری پریشنل سائٹ پر رکھیں صرف اتنی بات سمجھ لیں کہ ٹائپ ہے ایک گرافیر مختلف ہے اس کے اندر ہم ڈیاگرام بنائیں گے اب بات کرتے ہیں بات کرتے ہیں کہ آخر بنائیں گے سامنے کھلاو ہوتا ہے اسی ایزمپل کو میں یوز کرنا چاہتا ہوں اس میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس ڈائیس ہوتا ہے اس کو ہم روڑ کر کے ایکتے ہیں جو نمبر آتا ہے اس سے ہمارے سارے ٹوکنز مو کرتے ہیں ٹوکن چینجز پوزیشنز یہ ہمیں بتا ہے یہ ہمارے پاس ٹوکنز ہوتا ہے جیسے جو نمبر آتا ہے اس کو ہم مو کرتے ہیں تو پوزیشن دراصل کیا ہے اسے ہم اسکیٹس کہتے ہیں نمبر آتا ہے اس کے اندر دیکھ رہے ہیں ایک تو یہ انیشل اسٹیٹ جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے اس کے بعد یہ فانسٹیٹ ہوتا ہے جہاں آکے ختم ہوتا ہے اس کے بعد یہ بیچ والی ساری پیاؤں جو نورمال اسٹیٹس ہوتی ہیں یہ ہمیں ختم ہوتا ہے اس کو دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے یہ ٹوکنز ہوتا ہے تو اس کے بعد ٹوکنز کہاں سے کہاں ہوں وہ انہیں ڈائریکشنز ہوتی ہیں تو اس طرح لوگ کھیلے جاتا ہے مجھے ایک اپنی نورج ہے لیکن پھر ہمی ہمشہ آ جاتا ہوں اس نے کھیلائیں چھوٹ دیا کہ اسی طرح اسی کونسپٹ کو بیری سمیلرلی ہم دیئر پر بناتا ہے مطلب تھوڑا سا سمجھ یہ ہے دیکھیں اگر ہم کمپیوٹر کی بات کریں اپنی نورج ہے اپنی نورج ہے تو اس کے لیے کی بار چاہیے ہوتا ہے جہاں سے ہم اس کو کیس انپھٹ دیں گے Michigan بہت پر فکر کریں گے تو کیباروں نے ہم کیا رہتے ہیں آپ نے A پریس کیا کی بار سے اسٹارٹ ہوا جاکر کسی جگہ پہ جائے گا اس کے بعد کسی اور جگہ پہ جائے گا اس کے بعد کسی اور جگہ پہ جائے گا اس کے بعد کسی اور جگہ سیکر لینٹرل ریجسٹرنس میں جائے گا کیسے موو کر رہا ہے، فنشل اسٹیٹ کہاں سے گیا، بیچ میں کہاں گیا، فنشل اسٹیٹ کہاں پاکے پہنچا یہ سیم کورس سے لوڑو والا ہی تو چل رہے تو اب اگر دیکھا جائے، لینگویچ فائنٹ کرنے جا رہے ہیں، کسی بھی دنیا ایک مشین کے لئے تو وہ انپوٹ میں کیا مانگتے ہیں لینگویچ، مطلب لیٹرز مانگتے ہیں تو لیٹرز، ٹوکنز کی جگہ پر بس کیا ہوں گے، لیٹرز ہوں گے، جو کہ موو کریں گے اس کی ڈائریکشن کو ہم ایک ٹیکنیکل ڈرم دے دیتے ہیں، ڈرانڈشن جو لیٹرز ہوں گے، کہاں سے کہاں جائیں گے، تو اس کو ہم میں کیا کرنا ہے، بس اسٹیٹ کی فارم میں بنا دیتا ہے کہ یہاں صرف اسٹارٹ ہوا، یہاں پہ گیا، یہاں پہ رکھا، یہ آخر اسٹیٹ ہے، بس اس طرح لیگویچ فائنٹ ہو جائے گی چلو، بھولنے مقصہ آسان تھا، اب ترکے میں دیکھتے ہیں ایک ایزمبل لیٹھے ہیں، ایک لینگ سکینیکل صرف اے اے ہے، اسکے لئے ہم ڈیاٹری بناتے ہیں، اب ایک ہم بھی دیکھتے ہیں کسے بنائیں گے، بھاہی، لوگوں میں لگوں پانچ چیز ہیں، کونسی.... ابھی جو بتائی технологии کونسی بتائی، بھا ہی، جبوں دوبارڈ بتاتا ہوں، دیکھو، میں نے یہ چیز بتائی تھی کہ اسٹیٹس، کہاں سے اسٹارٹ ہوا، کہاں پہ جائے گا، اسکے پہاں پہ آکے ہوتے گا مطلب نمبر اف سٹیٹس کون کون سٹیٹس فائنل سٹیٹ کہاں سے سٹارٹ ہوں گا بیچ میں کون کون سٹیٹس ہوں گا اور یہ لیٹرس جس کے لئے ہم لینگ میج بان کرنے جا رہے ہیں اس کے بعد اب مت بولن کوئی اور چیز میں ہاں کہ بہت چیز ہے ٹرانسیشن جو بتائی میں نے کہاں سے سٹارٹ ہوں گا بیچ میں کہاں پہ جائے گا یہی چیز میں پتہ ہوں گی تب ہی تو ہم PFA بنائیں گے مطلب ایک مشین کو رپریزنٹ کریں گے ایک لینگویج کو ڈیفائنڈ کریں گے کہ ایک مشین اس طرح کی انپوٹ کو ایکسٹ کریں گے پیٹرل پانک پالی مشین کے لئے اگر ہم لینگویج پلے سے ڈیفائنڈ نہ کریں تو کوئی بندہ دوسرا کی بورڈ میں لگا کے اپنی مرضی کے انپوٹ دے گا اس کے لئے ایک الگ سی کی بیڈ سپیشل ہم نے بنا کے رکھ دیا کہ بھائی اس طریقے سے اس طریقے سے ڈیفائنڈ دوں گے تب پیٹرل نکل کے اس دن ایک آئے گا بنا نہیں آئے گا یہ روز ڈیفائنڈ کرتی ہم نے تو لینگویج بھائنڈ کرنا بہت ضروری ہے تو اس کے لئے کا چیز ضروری ہے وہ بتا دیا اسٹیٹس کہاں سے کیسے موگ ہوگا اپنیٹس کہاں سے کیسے موگ ہوگا پھر اب بنائیں گے کیسے اس بات میں تو آؤ بھائی دیکھو اگر ہمیں ان چیزوں کو بنانا ہے تو پتا تو ہونا چاہیے اس کو کیا چیز کیسے بناتے ہیں سمپل کون سے انیشل اسٹیٹ کا سمپل کون سے ہے اس طرح بناتے ہیں دیکھیں انیشل اسٹیٹ کیبورڈ سے انپورٹ آپ نے دیا انیشل اسٹیٹ کا کیسے رپریزم کرتے ہیں اس طرح سرکل بنا کے شروع سے ایرو دے دیا پہلے کچھ بھی نہیں ایرو سے پہلے کچھ بھی نہیں بلکل یہاں سے اسے ہم نے اسٹارٹ کر دیا اس کو نام دیتے ہیں کہ کوئی بھی نام دے تو کوئی بھی نام سے مطلب کیا ہے وہ ابھی بتا ہوں اس کو ہم نام دے دیا اسٹیٹ اسٹارٹ وین اس کے بعد اب ہم اس کو دیکھیں گے اسٹرنگ اس میں ایک سیپٹ نہیں کہتا ایک ساتھ آپ چیزیں نہیں دے سکتے ایک ایک کر کے جائے گا ڈی ایف ایمنٹ ایک دوسری سٹیٹ پہ کیا کیبورڈ سے پہلے ہم نے انپورٹ دیا تو اس نے کیبورڈ یہاں سے انپورٹ کیا ایدھر چلے گیا اسٹرنگ اسٹارٹ ہوئی ایک اے مو ہوا اس کے بعد دوسرا ہے دوسرا اے مو ہوا اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے تو یہ رک گیا اس کو نیبل سرکل دے دیا یہ پانہ سٹیٹ ہوں میں بارے پاس اب یہاں کیبورڈ سے اگر کوئی بی دے گا بی کرتا ہے تو مشین یہاں پہ آئے گی دیکھیں گے یہاں پہ صرف اے دیا ہوا ہے پی ڈی فائنڈ تو مطلب یہ مشین ایکسپٹ نہیں کرے گی بی کو یہ کس کو اکسپ کرے گی؟ جب ڈبلہ لے جائے گا بھائی یہاں سے علی آیا کر کے کوئی اور بھیک olmaz یہاں پہ اعمال کسی کو اکسپ کرے گی کیونکہ ہم نے پتا دیا یہاں پہ اے اے یہاں سے ب ہوں سی clamد کسی کو اکسپٹ نہیں کرے گا صرف اے اے ا پہیکسپٹ کرے گا اس طرح ہم بناتے ہیں initial state کا سمبل arrow transition کو show کرتا ہے اس کے بعد letters کو show کرتا ہے اس طرح ہم اپل لکھتے ہیں letters arrow transition دیتے ہیں کہاں سے کہاں ہوگا final state کو ڈیوار سرکل دیتے ہیں اب کچھ بوکس میں کچھ بھی میں نے کہتا ہے کہ کچھ بھی لکھ دیں یہاں پر بہت صحیح یہ تھا کہ initial state کو کچھ بوکس میں minus سے show کی جاتا ہے final state کو بلا سے show کی جاتا ہے اور کچھ بوکس میں state کی جگہ پر S دکھا جاتا ہے S zero S one S two آگے آگے چلتے رہتا ہے کچھ بٹ کو 1,2,3 میں لکھتے ہیں تو ہم اس سٹینڈر کو فولو کریں گے کیو اسی طرح سے ہم اس کے ڈی اے فے سارے بنائیں جس میں کیو 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 کو اسے شو کریں گے تو اب تک ہم نے دیکھا سمبلز کہ اس طرح ڈی اے فے بنے گا تو اب ہمیں یہ بات کیلئے ہوگا ایک اوٹومیٹر کیا تھا وہ پہلے بتا دیا تھا ہم نے کہ دنیا میں کوئی مشین آٹومیٹک اس سے آٹومیٹک کرتے ہیں تو اس کا یہ پہلول ہے پہلول آف آٹومیٹر اس کا مطلب آٹومیٹک اس کو پہلول ہوتا ہے آٹومیٹر مطلب کوئی آٹومیٹک ماشین فائنٹ ہم اسے کیوں کہتے ہیں کیونکہ فائنٹ نمبر آف اسٹیٹس تھی لیٹرس تھی اور ٹرانشن تھی مطلب ختم ہوئے والی محدود ہوگی جیسے ہم نے فائنٹ کے دیا فائنٹ نمبر آف اسٹیٹس لیٹرس تھی چلے گی فائنٹ ٹرانشن تھی لیٹر مسترک کیوں کہا مطلب ہم نے اس لئے کہا کہ یہاں سے ا ادھر جا رہا ہے ا یہاں سے کسی اور جگہ پہ نہیں جا رہا ہے ایک لیٹر ایک جگہ سے جگہ پہ نہیں جائے گا اس پہ جائے گا اب یہ ادھر یہاں سے کس پہ نہیں جا سکتا ہمیں پتہ ہے کہ اگلی سٹیٹ پہ یہ کسے جائے اٹھے کے ، کہ joins ہے اگلی سٹیٹ پہتا ہے نیکس سٹیٹ ڈون is only one next state اے ہے تو اس کی ایک state ہوگی یہاں پہ اے آیا تو ادھر جائے گا اس کی بہت ساری اے کی states نہیں ہوں گی اس طرح یہ ایک ایسیمپل لیں دیکھیں آپ اے ہے ادھر میں جا رہا ہے اے ادھر میں جا رہا ہے اب ہمیں یہاں پر قائم نہیں کر سکتے کہ اے جائے گا دیتا ہے مشینیاں سے اسٹارٹ ہوئی آپ نے کی کوڑ سے اے پریس کیا اب کہاں جانا ہے کس راستے سے اے جانا ہے ہمیں وہ نہیں پڑتا تو اس سے کہتے ہم نون ٹیٹن موسیک فانتڑ بھائی گیا جو آگے جائے پڑھائیں گے دی اے اے ف میں کیا ہوتا اگر بہت ساری states ہوتی تو اے پہ ادھر جائے گا تو بی پہ ادھر جائے گا تو ہمیں پتہ ہے کہ جانا ہے اے پہ ادھر اسے بی پہ ادھر تو یہ دی اے اے ف کہلاتا ہے ابھی تک ہم نے سمجھا کہ دی اے ف اے آپ کو بڑھو رہا ہے یہ گرافیکل بہتد ہے جس کے اندر ہم اس طرح اسٹیٹس کی فارم میں ایک لینگلج کو ڈیفائن کرتے ہیں انیشل سٹر کے طرح ہوتی ہے پانس سٹر کے طرح ہوتی ہے نورمال سٹر کے طرح ہوتی ہے لیٹس کے طرح نہیں ہوتے ہیں اور ایروز کے طرح بنا دیں کلانگشنگ کے لئے وہ ہم نے سیکھ لیا لیکن کچھ اور روز بھی ہیں جو کہ ہمیں ایکزمپل سے ہی سمجھ آئیں گے وہ ہم ابھی ایکزمپل سن کریں گے تاکہ ایک سی لیکچر کے اندر اللہ دی ایف اے کمپلیٹ سمجھ آیا جائے ایک لیکن لیتے ہیں ابھی اے ب کا اس کے بعد b مو کیا اس کے بعد اے مو کیا اس کے بعد پھر کچھ بھی نہیں ہے تو ہم نے اس کو ڈبا سرکر دے دیا اس طرح یہ ڈی ایف ای بنگا ایسی لینجز کے لئے اس کے لئے صرف اے بی اے آئے گا اب ایک اور جن پر لیتے ہیں کنٹنس این نمبر آف ایس پر ایسی لینجز کے لئے اپنے بھی اے آ سکتے ہیں اگر ریگولر اسمیشن کے آپ نے مرے بھی الیکشن سے دیکھے ہیں تو آپ نے پتا ہوا کہ نمبر آف ایس اس کے لئے کسے ریگولر اسمیشن بنائیں گے اس نے اے پاور سٹار مطلب اے سٹار اس طرح بناتے ہیں اب اس کے لئے دی اے فکر سے بنائے گا اس کے لئے ایک چیز ہوتی ہیں سم کہتے ہیں لوگ سب سے پہلے تو انیشل اسٹیٹ اے کیلٹر ہے تو یہ کہیں موف تو کرے گا نہیں تو اپنے پاس ہی آئے گا تو یہی فائنل اسٹیٹ ہوگی اور اب اپنے پاس ہی آ رہا ہے ہم کیسے کریں گے ہم بنائیں گے لوگ یہ یہاں سے یوں ایسے اوپر لکھتے ہیں اے کتنے بھی اے اپنے پاس آ سکتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں لوگ اس طرح بناتے ہیں اس کا مطلبہ کتنے بھی اے آ سکتے ہیں اپنے پاس ریپیٹ کرتے ہیں دیکھو ارزیمپل اگر اس کا ریگوری سمشن آپ کو باتا ہو تو اس طرح بنے گا اب اس کے لئے ڈی ایف ایسے بنے گا دو لیٹرز ہیں سب سے پہلے پہلے لیٹر کو لیا ہم نے یہاں سے سٹارٹ ہوگا اے موک کرے گا بی کے پاس وہاں پہ بی اپنے پاس ریپیٹ کرے گا تو اس طرح بنے گا اے گیا اور یہاں پہ پہلے سکتے ہیں اور بی یہاں پہ ریپیٹ ہو رہا ہے تو اس طرح بنے گا ایک ایک ارزیمپل اے ہو یا بی ہو ریگوری سمشن کی طرح بنتا ہے اے پلس بی اسی لئے اس کے اندرے اے بھی آ سکتا ہے بی بھی آ سکتا ہے صرف اے یا صرف بی تو جو ٹھیک ہے اے کے لئے بناتے ہیں تو اے کے لئے موک کیا لسٹیٹ میں کیا فانسٹیٹ میں کیا لیکن اگر بی آ جائے یہاں سے تو پھر کیا ہوا اس کو ایکسٹ آرے گا ہی نہیں تو اس کے لئے کیا ہوں گا رہے ہیں دوسرا راستہ یہاں سے بی مطلب اے کیا گا ادھر بی آئے گا ادھر مطلب دونوں ایکسٹ اب اب ہو سکتے ہیں اس کو ہم کسی اسے طریقے سے بنا سکتے ہیں گوما سے کیسے ایک راستہ بنا ہے اے گوما بی مطلب اے اور بی جو اس طرح بھی بان سکتا ہے دونوں طریقوں سے ایک تھوڑا مشکل ہو ایسیمپل کنٹینس اے نمبر اے اور بی کتنے بھی اے ہو سکتے ہیں کتنے بیس وہی کومہ سے پر کرتے ہیں سیمپل کتنے بھی اے ہو سکتے ہیں کتنے بیس طرح راستہ بنا سکتے ہیں اے کتنے بھی آ سکتے ہیں کومہ بی کتنے بھی آ سکتے ہیں سیمپل اسٹار اے مطلب شروع اے سے ہو تو باقی بات میں کچھ بھی آ سکتا ہے دیکھو اس پیشن اس طرح بنے گا اے فے کیسے بنے گا پہلا لیٹر لاتے ہیں اسٹارٹ اے سے بنا جائے اچھیک ہے اے سے اسٹارٹ ہوا آخر میں اے پلس بی کتنے بھی آ سکتے ہیں اس کے لئے ہم نے ڈی فے بنایا ہے ہاں بھائی بنایا ہے یہاں تو بنایا ہے دیکھو یہاں سامنے اسی طرح بنے گا بس اے سے اسٹارٹ ہوا اسٹارٹ ہوا اب کہاں پہ آیا اب کتنے بھی اکوں بھی آ سکتے ہیں اس طرح ڈی فے منافس کے لئے فائنل سٹیٹ تھی وہ اس کو فائنل سٹیٹ دیو کیا اب یہاں تک سمجھا کہ دیٹر منسٹر کیا چیز ہے اے سے جائے اپ فائنل کٹومیٹر جو اسٹ او فائنل لینگجز سمجھا جا ہے کہ پھر لینگجز پھایا سمجھا جا ہے یہ منہیں جا ہے فالہنگ خلق ٹول پارٹس یہ سمجھا جا ہے کون کون سے تھے وہ شروعی نمبرہ سٹیٹس تھی کتنی سٹیٹ ہونے چاہیے ہیں انیشل سٹیٹ فانل سٹیٹ اور لیٹرز کون کون سے موگ کریں کان سے موگ کریں پتا تھا کانشن کان سے کیسے موگ کریں یہ سمجھ آگیا ہم اب کیسے بناتے ہیں ڈیئر کے وہ بھی ہم نے سمجھ لیا ایک اور سیمپل دیکھیں ابھی کلیر کر دیتا ہوں دوبارہ سے ایک سیمپل لیتے ہیں جس میں اے اے سے شروع ہوں بعد ہم کچھ بھی آ سکتے ہیں ریگرل سوشن ایسے بنے گا کچھ ہی کہ ہم بناتے ہیں پہلا لیٹرز اے اس کو لیا ہم نے یہاں سے موگ کیا ہے پھر اے آ رہا ہے یہی موگ کیا ہے ہیدھر آ گیا فانل سٹیٹ کونسی ہے کتنے بھی اے بھی آ سکتے ہیں تو ہم نے بنا دیا کتنے بھی اے آ سکتے ہیں اور کتنے بھی بھی آ سکتے ہیں اس طرح دیتے ہیں اب اس میں ہم نے پوائنٹس جو سیکھی وہ کونسی تھی سب سے پہلے انیشل سٹیٹ فانل سٹیٹ نورمال سٹیٹ کے لیے کونسی سرکل جہاں اوز بنے گے فانل سٹیٹ کے لیے ڈبل بنتا ہے انیشل سٹیٹ کے لیے ایرو لگتا ہے شروع میں وہ ہم نے پہلا پوائنٹ سیکھ لیا دوسرا پوائنٹ ایرو کہاں سے کیسے موگ کرے گا اس کے پر لیٹر سکھے جائیں گے کونس سے موگ کرنا ہے یہ بھی سمجھ لیا ہم نے لوب اور 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 کومہ سے آ جاتا ہے لوب اس سے آتا ہے یہ بھی سمجھ لیا آخری پوائنٹ سب سے اپورٹنٹ پوائنٹ تھی انیشل سٹیٹ کے لیے وہ کونسی تھی کہ ایک سٹیٹ سے ایک لیٹر دو جگہوں پر نہیں ہے سٹیٹ ایک جگہ پر جائے گا only one out سکل سٹیٹ کے لیٹر can not go to multifusted فانل سٹیٹ یہ بھی سمجھ لیا ہم نے اور اب تک ہمیں یہ بھی خود ہی سمجھ آ گیا کہ دیٹرمیسٹ فانل سٹیٹ کو دیٹرمیسٹ فانل سٹیٹ نام کیوں دیا گیا اوپسی تھی کیونکہ اٹومیٹا مطلب ملوڑا اٹومیٹا کوئی بھی سلکانٹر ماشین فانل مطلب نمبر آ سٹیٹ لیٹر کانسیٹ فانل سٹیٹ اور دیٹرمیسٹ مطلب کہ آؤٹوٹ پتہ ہے اس کی نیچ سٹیٹ کونسی اے آئے گا تو ادھر جائے گا ہمیں یہ پتہ ہے تو اس کی پرفیکٹی دیٹرمیسٹ کیا ہوگی ڈیٹرمیسٹ فانل سٹیٹ آٹوٹوٹا کی ٹیٹرمیسٹ فانل سٹیٹ نام کی ٹیٹرمیسٹ سے نام کی ٹیٹرمیسٹ فانل سٹیٹ سٹیٹ آ آئیے گا ڈیٹرمیسٹ فانل سٹیٹ آ پاس ٹیٹرمیسٹ آن کھسیٹ آن کھسیٹ آن کھسیٹ آن کھسیٹ آن کھسیٹ آر کھنیسٹ In which next state is already known Its cancels are five parts پریکٹس چاہیے ہوگی تب جا کے یہاں میں ایک خود جدہ اچھے سی سمجھ رہے گا ادھار ایکزم پر پیشن میں دونال کرنا ہوں تو آپ یہاں سے دونال کر سکتے ہیں تینکیو اور یایس دونٹ فرگیٹ تو سبسکراب